الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم حبیبنا و حبیب رب العالمین و علی آلہ و اصحابہ امائین محترم حضرات الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کے تقریباً دو اشرے گزار کر اللہ رب العزت کے کھر میں بیٹھے ہو آج بیسنی شب اس طرح سے اشرے مفرد بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور کل ہم جب اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے تو اکیسنی شب ہوگی اور وہ اشرہ ہوگا جو دوزف کی آگ سے نجات کا اشرہ کہلاتا ہے اور آخری اشرہ اسی اشرے میں وہ رات بھی ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہے جو ہزار مہینوں سے بہتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے اس میں برکت عطا فرمائے اور جو کچھ آنے والی ساتھ ہیں اور آنے والے اوقات بچے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص شب قدر کو تلاش کرنے تمام ہی اشرے کی راتوں میں شب قدر کی تلاش کی نیت سے ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ اللہ لبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور انسان ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اس وقت بیٹھے ہیں ایک طویل گرم روزہ گزار کر ایک طویل خیام کر کے وہ کچھ جو ہم پہ فرض نہیں تھا وہ بھی ہم کر چکے ہیں اور اب مزید اضافی طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنی زبان میں اپنے لہجے میں سننے کے لئے بیٹھے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اپنی زندگی میں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تب ہی اس کا نور ہماری ذات سے پھیلے گا قرآن کریم جو نور ہے جو روشنی ہے اس کے پھیلنے کی شرط جو ہے وہ انسان اس کی شوائیں اس کے نور کی انسانوں سے پوٹتی ہیں اگر انسان اس کے نور کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے تو اس کا نور محدود رہے گا ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری زبان ہماری آن ہمارا دل ہمارا دماغ یہ جتنا زیادہ اس نور سے منور ہوگا اتنا زیادہ اس کا نور پھیلے گا یہی اس چھوٹی سی مختصر سی نشست کا بھی مقصد ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کس طرح سے اس کو اپنی زندگی ملا سکتے ہیں آج ہم آج سے چودہ سو سال پہلے سن چھے ہجری میں چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انیس سال ہو چکے ہیں تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزار کر پھر پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ہیں وہاں پر بھی کفار نے مشرقین نے منافقین نے یہود نے اور ان لوگوں نے جو اس انتظار میں تھے کہ بس کسی طرح سے اس کا فیصلہ ہو اور جس کے حق میں ہو ہم ان کے ساتھ جائیں انہوں نے طرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بدر میں اس عظم کے ساتھ آئے کہ اس چھوٹی سی قوت کو مٹا کے ہی جائیں گے لیکن شکست فاش ہوئی بدر کی شکست تمام عرب کے لیے بالخصوص قریش کے لیے کھلا پیغام تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے اللہ رب العزت کے قوت ہے اور جو کچھ بھی وہ دعوت دے رہے تھے انہوں نے اس کو سچ ثابت کیا اور جو کچھ ان سے وعدے ان کے رب نے کیے تھے وہ پورے کیے انہوں نے اس کے بعد تو ضرور تب کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے تھا لیکن نہیں یہود میں منافقین نے قریش کو چڑھایا اور ان کو جوش دلایا اور وہ بھی جاہلی ہمیت جاہلی جوش میں آ کر اہد میں پھر اس کے بعد اسی عظم کے ساتھ آئے کہ مدینہ طیبہ کو تباہ کر کے ختم کر کے جائیں گے لیکن وہ اس میں بھی ناکام اور نامراد نوٹے یہاں کھکے پھر بد احضاب کہتے ہیں کہ تمام عرب کے قبائل نشکروں کی صورت میں مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹی بھر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کا دفاع کیا اور جب وہاں سے مشرقین بھاگے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ جو ہیں وہ حملہ آور نہیں ہوں گے اب اقدام انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا سوال یہ ہے کہ بدر کی کامیابی اہد میں کامیاب دفاع ہندق اور احضاب میں جو ہے وہ کامیاب دفاع یہ سارا کیا سبب تھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے اگر آپ تعداد کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بدر میں تین سو سے کچھ زیادہ ہیں اور ادھر ہزار ہیں اہد میں سات سو ہیں اور ادھر تین ہزار ہیں اور خندق میں جو ہے وہ اس میں کیا ہے اس میں تو سارا کچھ ادھر سارا عربی اوڑ کر آ گیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیاب دفاع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ کیا تھی دنیا میں جنگیں کن چیزوں سے جیتی جاتی ہیں افرادی قوت سے اسلحے کی قوت سے یہ دونوں قوتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی تو کون سی قوت تھی کوئی بتائے آپ میں سے وہ قوت تھی کردار کی قوت سچائی کی قوت نظم و ضبط اور ڈسیپلن کی قوت لیڈر کا کہنا ماننے کی قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی بیداغ سیرتے تھی کوئی نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ اس تحریک کا لیڈر ایسا 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 ہے گرے مانوں میں نہیں کہہ سکتا اسی طرح سے سارے صحابہ جو حضرت ابو وقر صدی حضرت عمر فاروق حضرت علی حضرت عثمان حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور آپ جتنے نام لیتے چلی جائیے ان ساروں کی صیرت اور کردار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے دیدار جن کی طہارت اور پاکیز کی دلوں کو مسخرت کرتی چلی جئی کسی کی دولت کی وجہ سے لوگ اسلام میں نہیں آئے تھے حضرت ابو وقر صدیق کی صداقت کی وجہ سے آئے تھے حضرت عثمان کی سخاوت کی وجہ سے آئے تھے حضرت عمر کی عدالت کی وجہ سے آئے تھے حضرت علی کی شجاعت کی وجہ سے آئے تھے یہ سیرت چلا گیا یہ آج آپ سنتے نا ملٹی لیول بارکٹنگ کہ ایک آدمی خریدار بن گیا کسی چیز کا پھر وہ دس کو خریدار بناتا پھر اس طرح سے سلسلہ بڑھتا چلا جاتا یہ بالکل بین ہی سلسلہ تھا ایک حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کا درویدہ ہوا اس نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سیرت و کردار کو اپنایا اور اس کے بعد وہ اپنے جیسے دوسرے لوگ بناتا چلا گیا اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی دعوت دن بدن سرائط کرتی چلی جا رہی پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سیرت و کردار کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہن سارے لاکھوں کروڑوں بلکہ عربوں مسلمان آج صرف پاکیزہ کردار کے ہو جائیں لیکن ان کے اندر اتحاد نہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ان کے اندر ڈسیپلن نہ ہو نظم و ضبط نہ ہو تو پھر کوئی کام نہیں کر سکتے یہ مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ تھی ان کے اندر کمال درجے کا دسیپلن تھا نظم و ضبط تھا اور اتحاد یہ دو وجوہات تھی بنیادی جن کی وجہ سے اسلام دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا تھا اور آج چھے ہجری میں یہ موقع چھا کہ اب تمام مشرق مایوس ہو چکے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ 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 طاقت کو اس امت کو اس گروہ کو دبایا نہیں جا سکتا برے لوگ یہ بات آپ کو میں اس طرح سے پیش کر رہا ہوں اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو کہ وہ یہ سمجھ لیں اچھے کیسے ہوتے ہیں اور برے کیسے ہوتے ہیں اور صرف یہ سن لیں مزے لینے کیلئے نہیں بلکہ اس کو سمجھیں اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں تو برے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور اچھے لوگ یہ دیکھیں برے لوگ ہی ناکام لوگ ہوتے ہیں اور اچھے لوگ ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں کامیاب لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھائیوں کو آدمی بن سکتا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ سلم بن گئے اب اس مرتبے کو حاصل کرنے اور اس کے لئے جلن کی وہ جو بھی کرے گا وہ ناکام اور برے لوگوں میں شامل ہو جائے اس کے برقص صحیح کون ہوگا صدیق اکبر ہوں گے کہ وہ تسلیم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم ہی اسی لائق پہ کہ ان کے پاس بہی آتی اب میں محمد صلی اللہ علیہ سلم کا ساتھی بنوں گا حضرت ابوکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عشمان غنی حضرت تلہ حضرت بیت حضرت یہ سارے لوگ کیا کون ہیں یہ اچھے لوگ کیوں انہوں نے اچھے لوگ ہیں وہ سارے ناکام لوگ ہیں اس لیے کہ انہوں نے دل میں تنگی محسوس کی جلن محسوس کی حسد محسوس کی اب برے لوگ کرتے کیا ہیں برے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں واضح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس شخص کی خوبیاں اسے بڑھا رہی محمد صلی اللہ علیہ سلم کی خوبیاں ان کو اوپر لے جا رہے ہیں ان کے ساتھیوں کی خوبیاں ان کو اوپر لے جا رہے ہیں تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کر لیں محنت کرتا ہے کی گفتگو کرتا ہے لکھتا ہے تو کی پورے کرتا ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر اچھائیوں اگر اس کے اندر ہیں تو اس کی میراج تھوڑی ہیں اچھائیوں کو کسی نے پیٹنٹ تو نہیں کروا لیا اچھائی کوئی مونوگرام تو پیٹنٹ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی وہی برائیاں پیدا کر گئے کیا فکر ہوتی ہے برے لوگوں کی کہ اس بندے کے اندر بھی وہی برائیاں پیدا ہو جائیں کسی طرح سے اچھا اگر وہ برائیاں پیدا نہیں ہو سکتی کسی بیداغ نظر نہ آئے کم سے کم یہ ہو جائے کہ اس کے اندر بھی دھبے ہیں اس کے اندر بھی داغ ہوں یہی ہوا سن چھ ہجری پانچ ہجری میں جب ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کفر اور شرق اور نفاق نے یہ دیکھ لیا کہ گہممت صلی اللہ علیہ علیہ سلم اب رکھنے والے نہیں ہیں ان کو جنگ کے ذریعے سے قابون میں نہیں لائے جا سکتا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ذاتی زندگی پر کیچے اچھانا شروع کر دیا ایسے غلط غلط باتیں اٹھانا شروع کر دی کہ جس اگر مسلم سوسائیٹی میں ڈسپلن مدینہ کے منافقین نے اندر سے فتنے اٹھائیں گے یہود اور مشرقین باہر سے زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی کوشش کریں گے چنانچہ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ زید بن حارسہ سے مطالق اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے سے ہی عمل میں لایا جا سکتا تھا اور کسی ذریعے سے عمل میں لایا ہی نہیں جا سکتا تھا ایک روایت تھی کہ اگر کوئی کسی کو مو بولا بیٹا بنا لے تو وہ مو بولا بیٹا اس کا وارث بن جاتا ہے اس کی جائداد میں بھی شریک ہو جاتا ہے اور اس کے وہی حقوق ہو جاتے ہیں جو اصل بیٹے کے ہوتے ہیں یعنی اس کی بیوی سے اب یہ شادی نہیں کر سکتا با یہ ساری اس وقت کا ایک مسئلہ تھا رواج تھا اس رواج کو اسلام نے ختم کرنا تھا کہ مو بولا بیٹا نہ وارث ہو سکتا ہے مو بولا بیٹا مو بولی ماں ہو سکتی نہ مو بولی بہن یہ چیزیں جو ہیں برائی کا آج بھی جو شعور رکھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جان سکتا ہے کہ یہ مو بولے رشتے ہوتے ہیں یہ فدنی کی جڑ اور بنیاد ہوتے اسلام نے چودہ سو سال پہلے اس بات کو محسوس کیا کہ آج جو دنیا بننے جا رہی ہے اس کو پاکیزہ اور بہتر کرنا ہے تو یہ مو بولے کی رشتوں کی اس کو ختم کرنا چاہیے ورنہ جس کو چاہے بہن بنا لے در باہر جو ہے وہ مو بولی بہن ہے اور در پڑھتا ظاہر ہے کہ ایک اینڈ پہ جا دونوں ریالائز کر لیتے کہ نہیں ہم بھائی بہن تو ہے نہیں اس کے بعد جو چاہو اسی طرح سے باقی چیزوں کو سمجھ لیے تو اللہ تبارک وطالعہ یہ کرنا چاہتا تھا زید بن حارسہ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ نے بیٹا بنایا وہ نوجوان تھے کہ بازار میں فروفت کر دیے گئے ان کی خوش قسمت ہی کہ حضرت خدیجہ کے پاس آگئے وہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے جب حضرت خدیجہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے ہوئی انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا توفتن اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے غلام اس زمانے میں ہوتے تھے حادم تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ایک وقت آیا کہ اس کے باپ اور چچا حضرت زید بن حرسہ کے ان کو دھونتے دھونتے مکہ مکرمہ پہنچ گئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو دیکھا کہ بیٹا موجود چچا اور باپ ملے بتایا ہم تو یہ ہیں باپ بیٹے دوسرے کو پہچان گئے باپ نے کہا چلو اور باپ نے بیٹے سے کہنے کے بجائے اس لیے کہ باپ تو یہ سمجھتا تھا کہ بیٹے سے کہوں گا چلو تو وہ جائے گئی وہ کہاں رکنے والا ہے کون اپنے چچا اور باپ کو لینا چاہے حضور صلی اللہ علیہ نے کہا پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے بہت سیمپل سی بات تھی انہوں نے بیٹے سے کہا چلو بیٹا اس نے کہا باپ تو ہیں ہمارے لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں سے مجھے انہوں نے رکھا ہے میرے لیے اس غلامی پہ ہزار آزادیاں قربان محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی غلامی بات دائر حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سامنے یہ ساری بات تھی حضور صلی اللہ نے ہاتھ پکڑا ان کا بیت اللہ جو دروازے پہ آئے اور عرب کی روایت کے مطابق بہت پرجوش انداز میں کہا کہ آج سے یہ زید بن حارسہ نہیں آج سے یہ زید بن محمد یہ میرا بیٹا عرب کی روایت تھی اس وقت سے وہ بیٹے ہو گئے بیٹے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ سلم نے اس بات کو ختم کرنے کے لئے آپ ختم نہ کرتے تو کون کرتے کہ غلاموں کے بھی عام انسانوں جیسے حق ہے اور اسلام میں تو برطری صرف تقوی کو ہے اس کی نہیں ہے کہ کون غلام ہے اور کون آزاد ہے کون بکا ہوا ہے کون آزاد پیدا ہوا ہے اس کی دیں تو حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم نے چاہا کہ شادیوں کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ نہ ہو کہ کون سوشیو اکلام کلاس میں نچھلے درجے کا ہے کون اوپر درجے کا ہے کون اس سے اوپر درجے کا ہے برکہ تقوی میں ہو چنانچہ اپنی قزن حضرت زینب بنت جہش سے حضور صلی اللہ علیہ 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 ان کی شادی کے وقت زینب بنت جہش کے بھائی ہیں عبداللہ بنت جہش وہ بھی مخالف تھے اس شادی کے ظاہر ہے کہ ایک روایت جو تھی وہ تو یہ نہیں تھی آزاد عورت کی غلام سے شادی یہ اس وقت کے معاشرے میں پسندیدہ نہیں تھی لیکن بہرحال ایمان کا تغازہ تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ 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 بات کو تسلیم کیا اور یہ شادی ہو گئی تو ایک بات تو اس معاشرے سے ختم ہو گئی نا کہ غلام کی شادی جو ہے وہ آلہ خاندان میں ہو سکتی ہے اگر وہ مسلمان ہو صاحب ایمان ہو متقی پریز دار ہو شادی ہو گئی کئی سال تک رہی لیکن ایک معاملہ جو انسانی معاملہ ہے وہ رہا اور اس کی وجہ سے وہ نب نہیں سکی بات بن نہیں سکی تو بلاخر حضور صلی اللہ علیہ نے پوری کوشش کی کہ آخر وقت تک یہ علیہ دی نہ ہو لیکن جب علیہ دی ہو گئی تو داہرہ ہو گئی پھر علیہ دی ہو گئی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اسی ذریعے سے اسی زید بن حارسہ کے ذریعے سے اسی شادی کے ذریعے سے اس حضرت زینب کی شادی ہو سکتی تھی کسی سے بھی لیکن اگر عرب کی اس رسم کی پابندی کی جاتی تو محمد صلی اللہ علیہ سے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ موبلے بیٹے کی بہو تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ سلم اس بات پہ خاصے ڈرے ہوئے تھے کہ اب یہ میں یہ کام کروں گا تو کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ کام کر نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارا نکاح کرا دیا جیسے یہ معاملہ ہوا تو مخالفانہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کیا کہ حضور صلی اللہ ہیں وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غلط ہیں جو اس میں موجود ہیں اور جو مغرب کا محقق ہے وہ وہاں سے ہی نکالتا ہے چیزیں اور اس کا مذہب بناتا ہے یہ سارا سبب کیا تھا کہ منافقین نے طرح کی کہانیاں اڑھائیں جھوٹی کہانیاں ایسی کہانیاں اسی طرح بنتی ہیں کہ وہ جھوٹی ہوتی ہے لیکن بہت قریب اور جب اس کی کوئی بنیاد بھی ہو تو پھر وہ نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوا ہو اور یہ کہ جھوٹ کو اگر بار 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 ایک قصے کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے تو یہ سب سے پہلا حملہ تھا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ حکم تھا حضور نے پورا کیا اور اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا کیوں تاکہ اس کے بعد اہل ایمان کو اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور